ایک زمانے میں ہم سمن آباد میں رہتے تھے لاہور میں ایک جگہ ہے سمن آباد وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا مچھا پہنش علاقہ تھا وہاں ایک بی بی آکے رہی ایک بڑی خوبصورت بہت ہی مارڈن قسم کی ایک بیوہ عورت بڑی نو عمر اس کے دو بچے تھے تو ہم جو نیک آدمی تھے سمن آباد کے رہنے والے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا اور اس کا انداز زیز زندگی کا چلنج جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت آنا درجے کے نہای خوبصورت کپڑے پہنتی تھی پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپتیں آتی وہ سینٹ فریلی استعمال کرتی تھی وہ جو سپرینی ہوتا اس کے جو دو بچے تھے خاتین و حضرات وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے آم جگہوں پر اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے لوگوں کی گھروں میں چلے جاتے تھے اور لوگ ان کو کچھ دے بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کٹ اپ اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے یعنی ان کی گاڑی مثلا جو گھر کا عزیز اصلاح اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں ان کے ہم مختلف نمبر کی گاڑیاں آنکے کھڑی ہوتی پھر ایک آدمی وہاں گیا ہے وہ نکلا ہے وہ دوسرا تو ظاہر ہے ہم جیسے بھلے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی روئیہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی لا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسی ہوگا تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعہ کے وقت محجد میں بھی چھے میں گوئیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آکھر آباد ہو گیا مدیدار بہت محنت سے توجہ سے اس قسم کے چمٹی سے گیدر نکالتے رہے تھے تو ایک دن وہ گئی اچھا اور لیٹ کے صوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا کھڑکی تھی بڑی ساری جو گھروں نے لیا وہ ناول جاسوسی پڑتی رہتی کوئی کام نہیں کرتی تھی یار کے بھی چولا چونکا ہو بچے اس کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاو نکل جاو تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے میٹے مارے تو اللہ آکے رکھا تو تین دن کے بعد وہ فوت ہو گئی اچھی صحت میں چاہتی تو وہ جو بندے آتے تھے وہی ان کو کفن دفن کے لیے لے گئے تھے تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی حفاظت پر دیکھ بال پر مامور تھا اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا کینسر کی ایسی خوفنات صورت تھی سکن ویرہ کی کہ اس کے بدن سے بھدبو بھی آتی جاتی تھی جسم پر زخم ایسے چاہی اور اسے سپری کرنا پڑتا تھا اپنا تاکہ کوئی قریب کھڑے ہیں یا وہ نکلے تو اس کو تقریب نہ ہو اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چپتا تھا جو بھی سکن میں اس کی پیدا ہوئی دوسرے اس کے گھر آنے والا اس کا وطیل تھا جو حد دوسرے تیزن آتا تھا جو اس کی نگے بانی کرتا تھا اس کے حقوق کی اور جو اس کا خاوند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لاکھے جنی تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابی کو ملنے آتا تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس نیک پاک عورت کو جب اس پر دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے بار نکال دیکھے بار جا کے کلو بار جا کے اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر اندازے رکھے تو میرا مطلب برس کرنے کا یہ تھا کہ ہم تنقید کا کام یا نکس نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے بوجھ آنے اور اس کا کام جانے ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندوں پر نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبہ ہو جاتا ہے چبہ سمجھیں کمزور ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ختم اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کے شرف عطا فرمائے اللہ حافظ